سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَعْسِرْ آیاتِ قرآنی سے کوئی مکمل نتیجہ عرض کرنا ممکن نہیں ہے یہ ان سویڈو انٹیلیکشنز کے لئے بھی جو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیئے ہمیں ورنہا ہم نہیں مانیں گے جناب آپ کی باڈی میں شکر ہے یا نہیں ہے بالکل ہے تو مجھے نکال کر دکھائیئے ورنہ میں نہیں مانوں گا کہ آپ کی باڈی میں شکر ہے دکھائیئے کہا آپ کی باڈی میں شکر آئرن ہے یا نہیں آپ کی باڈی میں یہ بالکل ہے مجھے نکال کر دکھائیئے کہ کہاں ہے آپ کی باڈی میں لوہا میں مانوں گا تب جناب یہ تو لیپ میں ثابت ہوگا آپ کی باڈی میں سوالٹ بھی ہے آئرن ہے کیلشیم ہے وائٹمین ہے یہ سب ہے لیکن یہ لیپ میں ثابت ہوگا آپ اسے نکال کر مجھے نہیں دکھا سکتے پس قرآن میں سب کچھ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا پوچھو اس گھر سے جس میں قرآن نازل ہوا ہے انہیں نظر آئے گا چور کے ہاتھ کہاں کٹنے ہیں یہ ہے کیا قرآن میں ہے قرآن میں لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا پوچھو آج برس کے امام محمد تقیون جواد علیہ السلام سے وہ بتائیں گے کہ ہمیں قرآن میں ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کٹنے ہیں اندال مساجد علی اللہ مولا کا مشہور واقعہ ہے اسے آپ علماء کو اور بڑے بڑے صاحبانِ علمدانش کو سنتے رہتے ہیں خاص طور پر مسکت کے وہ مومنین کے دربارے معصومین کے پلیٹ فارم سے ہمارے خطاب ہو رہا ہے تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا قرآن میں ہمیں کئی نظر آ رہا ہے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کٹنے ہیں نہیں نظر آ رہا ہے واضح تو اپنے نظر نہیں آ رہا ہے امامِ جواد علیہ السلام آٹھ برس میں اجتے بنائیں مولا یہاں کے بتائیں گے کہ اندال مساجد علی اللہ سورة جن کے ایت نمبر 18 میں اللہ عزیز و جل نے بیان فرمائے کہ آزائے سجدہ پر فقط اللہ کا حق ہے تو آزائے سجدہ میں ہتیلی بھی آزائے سجدہ میں شامل ہے لہٰذا تم آزائے سجدہ کو نہیں کٹ سکتے تو پھر جب ہتیلی نہیں کٹ سکتے تو پھر ثابت ہی ہوا کہ چھوٹ کی انگیاں فقط ہاتھ کا مطلب ہے کہ انگیاں کٹی جائیں گی ہتیلی سے آگے محفوظ رہے گا اگر ہی ایمان جواد علیہ السلام وضاعت نہ کرے تو ہمیں کہاں سمجھ جائے گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے